موسیقی عوام میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے سفارتکار اعلی المعروف وزیر خارجہ خاجہ عاصف صاحب کیسا ٹائٹل لگا آپ کو آپ جو مرضی ٹائٹل دے دیں سارا کچھ قبول ہے خاجہ صاحب آپ جس محکمے کے سربراہ ہیں اس کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور آپ کے جو نقاد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو چار سال آپ نے وزیر خارجہ لگایا نہیں اور جب لگایا تو ایسا لگایا کہ جی آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ الٹی سمت میں جو ہے وہ جا رہی ہے اور تازہ ترین جو ناکامی ہے وہ پاکستان کا اس لسٹ پر ڈالے جانا ہے جس کو گری لسٹ کہتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سولنگی صاحب دیکھیں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی کامیابی یا ناکامی یہ تو ڈیٹرمن کریں گے آنے والے حالات لیکن اس مشکل وقت میں خارجہ پالیسی کو سٹیئر کرنا اور خصوصا جب پاکستان پہ بہت سے پریشرز ہیں خصوصا اپنے دیرینہ دوستوں کی طرف سے تو میرا خیال ہے کہ اندرین حالات جو اس وقت گیون سیچویشن ہیں الحمدللہ we are doing well ایک بات ضرور ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ماضی میں جو مشکل وقت آئے اور جس طرح بہت 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 بہتر لوگوں نے کمپرومائزز کیے اور جس طرح سرنڈر کیے اللہ کا فضل ہے ہم نے پچھلے چار سال میں ساڑھے چار سال میں یا پانچ سالی کہہ لیں خصوصا پچھلے ایک سال میں جو مشکل وقت آئے ہیں اس میں کوئی سرنڈر نہیں کیا بلکہ جو لوگ ہم کو پریشرائز کر رہے ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کی خارجہ پالیسی بنائیں یا ان کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑیں اور جس طرح ماضی میں ہم نے خدمات ان کے سپورد کی تھی اسی کی دہائی میں اور نائن الیون کے بعد اس قسم کا کوئی کمپرومائز کریں یا ایون دوہزار آٹھ کے بعد بھی جب پیپلس پارٹی کی حکومت تھی مجھے یاد ہے زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ میں رات کو رچڈ باوچر کے ساتھ بات کر کے سوتا ہوں اس بات میں وہ بڑے فخر سے کہتے تھے اب رچڈ باوچر کا کیا لیول ہے آپ گوگل کر لیں کہ وہ کیا تھے برحال وہ میاں نواز شریف کو میرے سامنے کئی باروں نہ کہا کہ میں رات کو جسٹو ایمفیسائز کہ ان کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور پھر جو ہے جو کچھ بھی ہوا جس فارمولے کے تحت وہ پاور میں آئے وہ سارا بار بار کہتے رہتے تھے کہ واشنگٹن ابودابی اور یوکے ہمارا گرانٹور ہے اور وہ گرانٹور سی مرضی کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے آپ کلیشن نہ چھوڑیں جب ہم نے کلیشن چھوڑی ہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میاں نواز شریف کے وزارت عزمہ کے دوران اور اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب کے جو وزارت عزمہ جولائے کے بعد اس میں کوئی ایسا کمپرومائز یا اس میں کوئی ہمیں ہم فخریہ انداز سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم رات کو ریچڈ باؤچر یا میں اور نام نہیں لینا چاہتے جو اس وقت کرنٹ ہے ان کے ساتھ بات کر کے ہم سوتے ہیں کوئی نہیں ہم اللہ کے فضل سے قومی وقار اور جو قومی ہمارا ایک سیلف رسپیکٹ ہے اس کو کہیں کمپرومائز نہیں کیا اور ہم نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ہم نے پچھلے چار سال ساڑھے چار سال کامیابی کے ساتھ اس کے خلاف جنگ لڑی ہے جہشت گردی کے خلاف اور ہم کسی قسم کا کمپرومائز کر کے دوبارہ یا سے بارہ اس جنگ کو اپنی دہلیز کے اندر نہیں لانا چاہتے ہیں اور نہ ہم لائیں گے یہ ایک بیسک پرنسپل ہے جس کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا اور مرلے بھی آئے ہمارے ریجن کے اندر بھی آج بھی اللہ کے فضل سے پارلیمنٹ نے ریزولوشن پانس کیا یمن کی جنگ میں ہم ہم نے شرکت نہیں کی باوجود اس بات پہ کہ ہم کے پریشر تھا اور کامیابی کے ساتھ ہم اس سیچویشن سے اپنے آپ کو ہم نے سٹیئر کیا ہمارے ایران کے ساتھ الحمدللہ اچھے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں چین اور رشیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں افغانستان کے ہم خیرخواہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ برادرانہ اور ایک اچھے ہمسائے کے تعلقات ان کے ساتھ ہوں امریکہ کے ساتھ بھی ہم تعلقات میں توازن چاہتے ہیں لیکن ہم اس تعلقات کو ایک سبسروینٹ یا ماسٹر سروینٹ ریلیشنشپ جو ہے وہ نہیں ایکسپٹ کر سکتے ہم یہ امریکہ کو دیکھنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں گی جو میں نے آپ کو تھوڑی سی ایکسپٹرنیشن دی ہے اس کے حوالے سے سلنگی صاحب ہم نے الحمدللہ کوئی کمپرمائز نہیں کیا جس میں ہمیں کوئی شرمندگی ہو اور اس مشکل حالات میں ہم خارجہ پالیسی کو سٹیر کر رہے ہیں اب دیکھیں دوہزار آٹھ کے بعد یا اس دوران اس کے بات جو ہے جو جو امبیسٹر تھے پیپلز پارٹی کے وہ آج جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ایسٹ ہیں آج ہمارے دشمن ہیں وہ جو زبان بولتے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف پیپلز پارٹی کو اس پر شرم آنی چاہیے جن لوگوں نے جن کے وہ بڑے قریب ترین تھے زرداری صاحب آہ ان کو نومینٹ کرتے تھے ہمارے ساتھ نگوشیئٹ کرنے پہ زرداری صاحب کے بڑے باعتماد دوست ہیں وہ اچھا تو اس کے بعد اور بہت سے واقعات ہوئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں نے چاہتا کہ لیکن میں جسٹ وانٹی تو پوٹ ریکارڈ سٹریٹ آپ نے بہت سے اپنے جواب میں یا جو تمہید ہے اس میں بہت سارے سوالات کو جنم لیا دیا ہے آپ پوچھیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم اس پہ بات کر لیں کہ یہ جو کارنامہ ہے آپ کا واش لس پہ پاکستان کو ڈروانے کا تو اس 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 حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے پشلی حکومتوں کی طرح سے سرینڈر نہیں کیا نقاد آپ کے کہتے ہیں کہ آپ نے سرینڈر کیا لیکن ٹو لٹل ٹو لیٹ آپ نے وہاں جانے سے چند دن پہلے نو فروری کو ایک سیغہ راز میں اچانک ایک آڈیننس نافذ کر کے آپ نے یہ جو کلدم جماعتیں ہیں ان کے خلاف آپ نے ایک فیصلہ لیا جس کو دنیا نے نہیں مانا تو یہ وہ کام ہے اگر یہ اچھا کام ہے اور یہ سرینڈر کرنا نہیں ہے تو یہ آپ ذرا پہلے کر لیتے کوئی قوانین بنوا لیتے تاکہ ملک میں آپ سے کوئی اتفاق کرتا ہوں میں اب اس پہ بیچ نہیں کرتا آپ سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں میں آپ کو فضاعت کی ضرورت ہے جو آپ کہی ہیں میں بالکل ایک وہ بہتر وہ اس بات کو تائید اس کی تائید کرتا ہوں آپ نے تو مجھے بے ہتھیار کر دیا لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہم میں آپ پھر بھی انسسٹ کر رہے ہیں نہیں میں آگے کی بات کر رہا ہوں میں آگے کی بات میں اب وقت سے جو ہے پہلے دو تین سال تھے ہمارے پاس اس میں یہ اقدامات جو ہم سے ایکسپیکٹڈ تھے ان کو اٹھانا چاہیے لیکن اب جب ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اور یہ بات اب یقینی ہو گئی ہے کہ جون میں کم از کم اس گری لسٹ میں ہمیں ڈال دیا جائے گا تو یہ ملک رہنا ہے آپ ہوں یا ہم ہوں نہ ہوں یہ ملک رہنا ہے تو اس اس حوالے سے کوئی آپ کی کوئی کوئی قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں کہ جون سے پہلے آپ پارلمنٹ میں اس آڈیننس سے بچ جائیں نہیں کون سے آڈیننس کے جو آڈیننس آپ نے نو فروری کو دیا ہے اس حوالے سے قانون سازی ہو جائے تاکہ ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی مطلب آپ کے ایجنڈے پر ہے جی جی بالکل وہ ایکٹ آف پارلمنٹ بنے گا وہ افیکٹیو لاؤ تو تب ہی بنے گا نا جب نہیں تو پھر تو جب ایکسپائر ہوگا ختم ہو جائے گا کیونکہ میں نے یہ سنا کہ ایک وجہ آپ کے جو جواب تھے اس پر ادم تسلیقی یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت دیر سے یہ کام کیا ہے اور آپ نے آڈیننس سٹاف اس کی جو ہے تفصیل میں مجھے کوئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈائلاغ ہے یا وربیٹم جو ایک فکرہ فکر سے فکرہ جوڑ کے جو اگر بات کی جائے تو مجھے اس کا علمی ہے کہ میں پیرس میں میں نہیں تھا جی آپ ماسکو میں تھے میں اس وقت ماسکو میں تھا لیکن جو بھی وہاں پہ ہوا دیکھیں پاکستان پہلے بلیٹ لسٹ میں بھی رہا ہوا ہے اور گریلسٹ میں بھی رہا ہوا ہے دوہزار بارہ میں بھی گریلسٹ میں ہم آئے دوہزار پندرہ سے الحمدللہ ہماری حکومت کے وقت جو ہے گریلسٹ سے ہم نکلے لیکن جس طرح جو ریکوائرمنٹ تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات یہاں پہ میں عرض کروں کہ ہم نے جو سٹینڈ ایک انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لیا ہے اور ہم کسی کی پروکسی بننے کو تیار نہیں ہیں تو وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں بہت سے ادارے انسٹیٹوشنز یا انٹرنیشنل فورمز جو ہیں ان کا ہولڈ ہے کنٹرول ہے اور وہ ہمیں ان اداروں کے ذریعے ایکنومکلی سٹینگلیٹ کرنے کا اٹیمٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کچھ کمپلائنس کا بھی سکم ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک جو جو سیچویشن پہلے دن وہاں پہ کریئٹ ہوئی اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اور اس کے بعد جو ہے ایک کمپلائنس کے لیے ایک جو ایجنڈا تیار ہوا اس کے اوپر ایک کنسنسس بھی بلڈ اپ ہو گیا تھا سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کے اوپر جی جی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پریس کیا گیا کہ نہیں یہ ایکسیپٹبل نہیں ہو جب انہوں دیکھا کہ ہم نے کوئی اس میں سے حال نکال لی ہے اور اس جو پرڈکمنٹ ہے اس میں سے ہم نکل رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو پھر سختی کے ساتھ جو ہے ان فورس کروایا اور جیسا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جون میں جو ہے پھر وہ یہ جی جی بالکل لیکن میں میں آپ کو لیٹ می اشور یوں کہ پہلے بھی انشاءاللہ اللہ ہم نے اس کا اس ٹرانزیشن میں سے ہم نکلے اور کامیابی سے نکلے دوہزار پندرہ میں ہماری حکومت نکلی اور اب بھی انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی لمبا وقت نہیں لگے گا ہم کوش کریں گے کہ ان اداروں کو جو ہے ہم یہ یقین دلائیں کہ پاکستان جو ہے کمپلائنس بھی کر رہا ہے اور دا ساتھ ساتھ جو ہمارے ان فورمز پہ نہ صرف یہ فورم اور بھی فورمز ہیں ان پہ جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی ہم یہ ایک ان کو آمادہ کریں کہ وہ ہماری آہ مکمل اور آہ حمایت کریں لیکن میں ایک بات یہاں پہ آہ آہ مرتضا کہتا چلوں کہ ہمیں آہ جو ہے نا جو جو ہم سے آہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہیں جنون جنون ریکوائرمنٹ ہم کوئی ایسی ریکوائرمنٹ آہ جو ہماری آہ سوورنٹی کو کمپرمائز کرے یہ سیلف ریسپیٹ کو وہ بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیکن جو جو ایک ایک آہ انٹرنیشنل ایک لارج گلوبل کمیونٹی ہے یا فیملی ہے جس میں رہنے کے لیے کوئی آداب ہیں یا اس کے کچھ لوازمات ہیں وہ وہ رہنا پڑے گا ہم آئیسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے تو ان کو observe کرنا پڑے گا ہم اور اس کے لیے ہمیں آہ بار بار اپنے دوستوں کو آہ ازمائش میں ڈالنا جو ہے نا یہ میں ذاتی زندگی میں بھی کہوں گا افراد کی زندگی میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی جو ہے دوستوں کو زیادہ آہ ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے اس میں بھی تھوڑی سی میرا حلب پرہیز کرنی چاہیے جہاں absolutely آہ وائٹل ہو کو معاملہ ایسا ہو جہاں پہ آہ آپ یہ avoid نہ کر سکتے ہو وہاں ضرور دوستوں کو آواز دینے چاہیے ان سے مدد مانگنی چاہیے لیکن repeatedly ان کو ٹیسٹ کرنا ہم بھی دوستی ہیں نباتے ہیں ہم بھی آہ انٹرنیشنل فورم سے اپنے دوستوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آہ لیکن میں پھر کہوں گا کہ اہم کہ ڈیپلاومیسی میں میں اپنا جو capital ہے ڈیپلومیٹک capital جو ہے یا political capital جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سارا اتنی فراخ دلی سے نہیں آہ آہ یوز کرنا چاہیے ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں وزیر خارجہ خاجہ محمد عاصف سے خاجہ صاحب امریکہ میں ایک مشہور ایک ایڈیم ہے وہ کہتے ہیں کہ لوس لپس سنک شپس اور اس حوالے سے آپ کی جو ماسکو سے جو ٹویٹ تھی اس حوالے سے بہت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ایک وقت سے پہلے ایک لوگوں کو نوید سنائی خوش خبری دی اس کا مطلب ہمارے جو مخالف تھے جن کا ابھی آپ نے تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور وہ رد عمل میں آ کر انہوں نے دوسرا راؤنڈ کروایا اور پھر پاکستان کو اس لسٹ میں ڈلوایا تو آپ کو کوئی سے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن یہ ایک نکتہ نظر ہے بالکل ایک نکتہ نظر جو ہے وہ میرا ہے ایک نکتہ نظر جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو ایک نکتہ نظر ہے ہر چیز کے متعلق کئی اپینینز ہو سکتے ہیں لیکن اس سوچ سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں نہیں میں اتفاق نہیں کہتا اگلے دو دنوں میں جو کمپرمائز ہوا وہ بھی ایکسپٹنا کیا گیا کمپرمائز ہو گیا اور تمام لوگوں کو انفارم کر دیا گیا میرا خیال ہے ڈاکٹر مفتا جو ہے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا سکیں کہ کمپرمائز جو ہے وہ شک باہر بقیدہ کلاوز بائی کلاوز جو ہے ہوا تو آئی ٹھنک اٹھوز آل آل آز ای سیڈ ڈایس وز لوڈڈ تو اس میں یہ مجھے مورد الزام میں سیاستدان ہوں مجھے الزام مجھے مجھے لگتے بھی ہیں سیاستدان نہیں ہے وزیر خارجہ نہیں ہے میں 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 سیاسی ورکر ہوں وزیر خارجہ آج ہوں کل نہیں ہوں سیاسی ورکری تو مجھ سنیوں کو چین سکتا میں جو چیزیں پائیدار ہیں اس پر کھڑا رہتا ہوں یہ جو ٹائٹل جو ٹیمپریری ٹائٹلز جو ہوتے ہیں نا یہ یہ لیکن یہ ایک قومی ذمہ داری ہے آپ کے کندوں پر میں میں اللہ کے اللہ کے فصل سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو یہ ٹوئٹ روک لینے چاہیے تھی آج نہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ایف ایٹی ایف پہلے بھی ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ایف ایٹی ایف کو اس دفعہ جو ایشیو ایشیو بنایا گیا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا شاہ تھا لیکن ایسے ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کی جو ایکنومک سٹیبیلٹی جو ہے ان کو کوئی اتنی اس کے وہ شوقین نہیں ہیں تو پاکستان کی ایکنومک سٹیبیلٹی جو ہے اور جو اوورال اس خطے میں جو لائک جو جو ون بیلٹ ون روڈ والا انیشیوٹیو جو ہے اور سی پیک ہے جی جی تو یہ سارے انیشیوٹیوز جو ہیں یہ پاکستان کی ایکنومک انڈیپیننس اسٹیبیلٹش کریں گے پاکستان کو ایکنومکلی جو ہے سکیور بنائیں گے جو الٹی میٹلی پھر اس کا رسولیٹی ہوگا کہ پاکستان کی سکیورٹی بہتر ہوگی پاکستان کی سوفرینٹی جو ہے وہ کمپرمائز نہیں ہوگی انشاءاللہ تو اس میں میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھراتا لوگوں کی اپنی پولیسیز ہیں لوگ اپنے انٹریسٹ ووچ کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے انٹریسٹ ووچ کرنے چاہیے ماضی میں ہم نے اپنے مفادات کا کو خود بیچا اپنے ذاتی مفادات جو اس وقت حکمران تھے انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا اپنی حکمرانی کو پروٹیکٹ کیا اس کے دوام کو پروٹیکٹ کیا اور ملک کے اور وطن کے مفادات کو بیچا ہم انشاءاللہ ملک یا اس سرزمین کے مفادات کا تحفظ کریں گے کوئی خاجہ آصف کا یا شاید خاکانہ باسی کا یا ہمارے قائد کا نواز شریف کا ہمارا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے یہ time will tell عوام اس چیز کی گواہی دے گی اور دے رہی ہے کل بھی دی ہے پرسوں بھی دی ہے بار بار گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ ہم نے جو چار سال میں پرفارم کی ہے یا ساڑھے چار سال میں اس کی اس کی ایک عوام میں جو پذیرائی ہے خجہ صاحب آپ کے جو مخالفین ہیں جناب عمران خان عاصف علی زرداری صاحب یہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے نقاد کے پاکستان کی خارجہ پالسی کی تاریخ میں اتنی ناکامیاں پاکستان کو کبھی نہیں ملی جتنی کے پچھلے ساڑھے چار پانچ سال میں ملی ہیں آپ کی حکومت میں آپ نے چار سال تک وزیر خارجہ نہیں لگایا اور بقول زرداری صاحب کے جب لگایا میں ایک بات روچھوں آپ سے آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا خاصا پرانا تعلق رہا ہوئے ہیں جب بوٹو صاحب نے ٹیک آور کیا تھا سیونٹی ون کے بعد کون وزیر خارجہ تھا؟ ظلفکار علی بوٹو نہیں رہے نا اس کے بعد کوئی وزیر خارجہ تھا عزیز احمد کیا تھا یہ باہر تصویر لگی ہوئی ہے عزیز احمد اس کا جواب ہے ان کے پاس اب ظلفکار علی بوٹو جب وزیر خارجہ تھے اس وقت وزیر اعظم کی حصیت سے ان کے پاس پورٹفولیو رہا درست اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ کیا عزیز احمد صاحب کو مرون کو چند ماہ کے لیے چند ماہ یا سال میں لیکن بات تو واردات کی ہوتی ہے چاہے وہ چند ماہ کی ہو یا لمبی ہو ایک اصول کی بات ہے اس لیے یہ کوئی یہ سرطاج صاحب یہاں پہ تھے سرطاج صاحب وزیر خارجہ یہاں پہ پہلے رہے اور اس دفعہ وہ ایڈوائزر تھے پہلے ملک کے وزیر خارجے رہے تھے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت کسی کا بھی اتنا عبور نہیں ہے امور خارجہ پہ جتنا سرطاج صاحب کا ہے اور یہ درداری صاحب کی آپ نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ساڑھے چار سال بعد لگایا خاجہ آصف کو ایسے آدمی کو وزیر خارجہ لگایا جو پنجابی میں انگریزی بولتا ہے میں پنجابی ہوں میں اپنی زبان کے لہجے میں بولوں گا میں پنجابی ہوں مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر میں زرداری صاحب کی جرحہ کوئی اپولوجی اٹک تو نہیں ہوں اپنے اوریجنز کے اوپر اگر زرداری صاحب اپنے اوریجنز پہ اپولوجی اٹک ہے تو یہ دیس اس بزنس لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آپ پیبلز پارٹی کی ساری تاریخ جانتے ہیں جس سیٹ سے اکبال شاہ صاحب جیتے ہیں جہاں گی تریتین کے بیٹے کو ہرا کے چار دفعہ پیبلز پارٹی کے پاس سو سیٹ رہی ہے لودرہ کی بتیسو ووڑ لی ہیں انہوں نے بلاول پوچھے اپنے والد سے کہ میرے نانا کا اور میری والدہ کے ورثے کا تم نے کیا حال کی ہے پوچھے نہ ان سے ہم سے سوال پوچھتے ہیں پہلے اپنے والد سے سوال پوچھے کہ تم نے اپنے نانا میرے نانا یعنی بلاول کے نانا اور بلاول کی والدہ کے ورثے کا کیا حال کیا ہے پیسے ان سے ووٹ خریدنا جو ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں تو کوئی سیاست نہیں ہے اس میں سیاست انوال نے وہ تو کاروبار ہے لیکن وہ لیکن ان میں میری بات سنائیں بس سنائیں دیکھیں پنجاب کے ووٹوں سے ذرفکار لی بھٹوں نے حکومت بنائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں پنجاب میں ان کی کونسی سیٹ ہے ہیں کچھ وہ تو نہیں ہیں کچھ نہ آئیں بائیں شاید نہ کریں ایک زمانے میں آپ کی پارٹی آپ دیکھیں کہ نانٹی سیون سے پہلے ایک زمانہ تھا اور پھر مشرف کے زمانے میں بھی چند سیٹے تھی آپ کے پاس دیکھیں میری بات سنیں وہ مشرف کا زمانہ تھا ہمارے خلاف ایک پوری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ کام کر رہی تھی نانٹی سیون میں بھی آپ کے پاس بہت سیٹے نہیں تھی نہیں نہیں لیکن ہم نے حکومت بنائی نانٹی وان سے نانٹی سیون میں لیکن نانٹی سیون میں وہ تو بیپس پارٹی کی بھی وہ حق تھا ان کا بینظیر زندہ تھی بینظیر زندہ تھی وہ لارجر دن لائف ایک خاتون تھی میں ذاتی طور پر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ان کے ورسے کا انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے حضر داری صاحب نے کیا کیا ہے باتیں تو بڑی کرتے ہیں یوں 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 کرتے ہیں میرے بات کیا کیا ہے انہوں نے کوئی بلاول پوچھے نہ آپ کہتے ہیں کہ کیا کیا ہے ابھی آپ دیکھیں سینٹ کی انتخابات میں انہوں نے جس طرح سے کہا تھا وہ کر کے دکھا دی آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ میں جیتے نہیں ہوں گا ہم نے اس وقت بھی ہم نے آپ انتکار کر سکتے ہیں بلاول نے کہا ہے کہ ابھی آپ بارجس نہیں ہیں فیوچر کی بات ہے آپ انڈیپینڈنٹ کے طور پر آئے ہیں دیکھیں جس ان بلاول اپنے والد کے چنگل سے نکل کے سیاست کرے گا تو پھر صحیح سیاست کرے گا اس طرح سیاست نہیں ہوگی دیکھیں سینٹ کے نہیں نہیں مجھے لڑانے کی ضرورت کیا ہے مجھے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں کسی وقت آنے میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ سینٹ کے انتہابات میں جہاں پہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ ٹرو ریفلیکشن نہیں ہے کونسی خرید و فروخت ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو لیکن آپ جنرل ایکشن دیکھیں جتنے بھی جنرل ایکشنز ہوئے ہیں پچھلے چھ مینے میں سال میں آپ مجھے پیپس پارٹی کی پروفارمنس دکھا دیں کہاں پہ پیپس پارٹی چکوال میں سرگودے میں لودرا میں کراچی میں کراچی میں سید غنیم اس سیٹ سے جیتا جہاں دیکھنا آپ یہ ضرفکار لی بھٹو کی پارٹی ہے سلنگی کم از کم اپنی وابستگی کی تو عزت رکھو اس کی پارٹی ہے یہ بینظیر بھٹو کی پارٹی ہے جس خاندان نے چار پانچ جو ہے وہ جانے دیں ہوئی ہیں جمہوریت کی سرگل میں پانسی کے پر پہ چڑھ گے یہ شکلیں ہیں اس طرح کی خجی صاحب شکلوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا اب چلے نا چلیں اب چلے آگے چلیں بھارو بات کریں بتہرہ میں نے آپ کو مواب دے دی ہے جی آگے چلیں یہ مجھے بتائیں کہ اب سینٹ کے انتخابات تو ہو گئے اور جو بھی نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو اب سب سے زیادہ بات یہ چل رہی ہے کہ جی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا جو عہدہ ہے وہ کس کے پاس ہوگا اس کی آپ کی جماعت میں کوئی اہمیت ہے کہ آپ کا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن جی بلکل بلکل ہماری کوش ہوگی کہ ہم یہ سیوڈ جیتیں اس کی علامتی اہمیت ہے یا اس سے زیادہ اور بھی کوئی اہمیت ہے نہیں علامتی اہمیت بھی ہے اور ساتھ سولنگی صاحب ایک کانسٹویشنل پوسٹ ہے پریزیڈن کے بعد جو ہے جو سی ایج جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کی ہے تو ہم پوری کوش کریں گے اس کی ایک سیمبولک ویلیو بھی ہے اور ایک کانسٹویشنل ویلیو بھی ہے اپر ہاؤس کی جو چیئرمنشپ جو ہے وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے ایک اپنی امپورٹنس ہے کل جو خبر آئی ہے اس حوالے سے پیپلس پارٹی کے حلقوں سے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ سلاٹس ہیں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن یہ ہم نونڈ لیگ کو لینے نہیں دیں گے تو آپ کو لگتا ہے یہ ان کا حق حق ہے ان کا اپوزیشن پارٹیز یہ جو کمپیٹنگ پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی کوششیں ضرور کرتی ہیں حق ہے ان کا نہیں لیکن پچھلی دفعہ جب چیئرمن کے الیکشنز آ رہے تھے تو پہلے تو یہ آ رہا تھا کہ شاید آپ کا کوئی امیدوار ہوگا بعد میں آپ رضا ربانی پر اتفاق کر گئے کمپرمائز کر لیا روانی صاحب کے اوپر روانی صاحب کے ہمارے صاحب اسلام دعا ٹھیک تھی اور ایک انٹیگری والے انسان ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ہم نہیں رگرے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے امیدوار پر اتفاق کر سکتے ہیں جی بلکل سیاست میں کوئی چیز جو عرف آخر نہیں ہوتی دیکھ اگر کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے جو انٹیگریٹی ہو اور جو ویلیو ایڈ کر سکے سودے کی جو ویلیو ہے اس میں اپنی ذاتی جو اس کی ایک شناخت ہے اس سے تو ضرور سپورٹ کریں گے اس میں یہ پارٹی کا فیصلہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن میں ذاتی دور پر آپ کہہ سکتا ہوں ضرور کر سکتا ہوں ابھی جب ہم بات کر رہے تھے نئی اور پرانی قیادت کی آپ بہت سارے ریفرنسز دے رہے تھے آپ نے بلاول کا بھی ذکر کیا لوگ مریم کا بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں سینئر پارلمنٹیرین بھی ہیں یہ کس طرح کی قیادت ابر رہی ہے بلاول مریم حمزہ مرچزہ یہ تو ٹائم جو ہے وہ ٹیکس کیر فال ڈیس تینگس آج میں ہوں کل نہیں ہوں میری جگہ کوئی نہ کوئی تو لے گا سبات فقط تغییر کو ہے زمانے میں تو یہ تغییر ہے تو جو چین جو ہے تغییر ہے جو چین جو ہے جو چین جو ہے اس لئے آج ہم ہیں کل ایک نئی نسل آئے گی اس نسل کو جو ہیں ریپرزنٹیے جو تو آپ نے نام لی ہیں بلاول ہیں مرشم ہیں حمزہ ہیں اور اور لوگوں کے جو سیاسی خاندانوں کے جو نئی جنریشنز ہے وہ سامنے آئے گی میں بھی تو اپنی سیاسی خاندان کی ایک دوسری جنریشنوں میں پہلے میرے والد تھے آج میں ہوں تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے چلے گا یہ ٹرانزیشن اچھی ہے اور یہ ہیلڈی چیز ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ بڑی ہیلڈی چیز ہے کہ یہ جمہوری روایات کے مطابق جو ہے اگر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو سیاست پاسان ہوتی ہے چاہے وہ آپ اس میں رشتدار ہیں یا نہیں ہیں ہمیں یہ ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیر خارجہ خاجہ محمد عاصف صاحب سے خاجہ صاحب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے جیسے مریم کی اور بلاول کی آپ کے ایک رہنمہ ہیں جن کا تعلق یہاں کے قریبی ایک علاقہ ہے وہاں سے ہے وہ کوئی دن خالی نہیں جاتا میرا اشارہ آپ کے سابق وزیر داخلہ چوہدری نصار صاحب کی طرف ہے کہ کہیں سے بھی اٹھ کے وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی میں مریم کے تحت میں ایک بات سنویں میں اس کا جواب بھی نہیں دوں گا اور کمنٹ بھی نہیں کروں گا آپ میرے ساتھ سیاست کی بات کریں ذاتیات پر بات نہ کریں میری آپ سے ریکویسٹ چلے آپ کے حوالے سے پچھلے دنوں کافی بات ہو رہی ہے آپ کے مخالفین عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں یہ بھی عدالتوں میں معاملہ ہے میرے ہیں عدالتوں پر رہنے دی جائے جائے تو بہتر ہے لیکن میں اس کے میرٹس یا ڈی میرٹس جو ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں لیکن ایک جنرل بات جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جو لوگ اکامہ ہولڈر ہیں وہ صرف ویزا کے لیے نہیں ہیں ان کے کاروبار ہیں اور یہ کانفلکٹ آف انٹریس ہے کوئی اور لیڈ دی کوڈ ڈیس آئیڈ دیس ٹھنگ میں کوئی میں ادھر آرگومنٹ دے سکتا ہوں لیکن میں ادھر بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے یہ مجھے بتائیں کہ ابھی ہم مارچ کے مہینے میں ہیں اور جمعیرات اکتیس مئی قومی اسمبلی کا آخری دن ہے اور اس کے بعد نگران حکومتیں بننی ہیں اس وقت جو آپ کے کئی قائدین جن میں میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں ان کے خلاف جو مقدمات چلتے ہیں فیصلات و عدالتوں نے کرنا ہے جو عدالتیں کریں گی خدا نہ خاص تھا اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے اور مریم کو سزا ہو جاتی ہے اگر ان کو جیل بھیج دیتے ہیں آپ اپنی پارٹی کو متحد رکھ پائیں گے انتخابات میں اس کے نتائج منفی تو نہیں ہوں گے آپ کی جماعت میں دیکھیں جو ابھی تک جو کچھ سلسلہ ہوا ہے اس میں کوئی مرتبنی منفی جو ہے اثرات مرتبنی ہوئے سیاست کے اوپر بلکہ اس کا ایک اپنا ایک اپنا ڈیویڈنڈ ہے جو سیاست میں جو ہمیں مل رہا ہے میں میری دعا ہے اور شدید خواہش بھی ہے کہ ایک ایسی سیچویشن نہ آئے جہاں پہ ہماری لیڈرشپ کے کے مطلق کو اس قسم کا فیصلہ آئے لیکن مرزدہ پریسنٹ پاسٹ کی بات ہے پندرہ سولہ سال اٹھارہ سترہ اٹھارہ سال کی بات ہے میاں نواز شریف جلا وطن ہو گئے اکیس سال کے لیے ان کو انہوں نے نائل قرار دیا دو کروڑ پہ جرمانہ کیا پتہ نہیں کتنے سالوں کی قیعت سنائی میاں نواز شریف اس کے بعد وزیراعظم بنا شباز شریف دو دفعہ چیف نسٹر بنا اور آج بھی پاکستان کی سیاست میں نواز شریف کا سب سے بڑا نام ہے سوا چار سال چار سال پھر وہ وزیراعظم رہا پاکستان کی تاریخ میں تین دفعہ کوئی وزیراعظم نہیں بنا تو یہ حالات جو ہے یہ منفی اثرات جو ہے وہ نہیں مرتب کریں گے اللہ کے فضل سے کہ وہ وزیراعظم رہے کی رہے اور میں نے میں دنیا جو ٹھو تھاؤنڈا اور پھر ٹھو تھالنڈا ٹھو تھالنڈا میں میں پھر ریفر کروں گا جو بھٹو صاحب کا تو ان کی سیاست جو ہے وہ سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں جب وہ ایک ایجیٹیشن میں گے دیل ہوئی ان کو اس کے بعد اور ستر کا انتخابہ جو انہوں نے ویسٹ پاکستان میں جیتا دو صوبوں میں جیتا لیکن ویسٹ پاکستان کوئی اقائی میں تو مجورٹی تھی ان کی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی منفی ہماری سیاست پر اثرات نہیں ہوگا آپ پورا اعتماد ہے جی بالکل اعتماد ہے انشاءاللہ اور یہ ریسنٹ الیکشن جو آئے ہوئے ہیں تین چار مہینے میں چھے مہینے میں اس میں کچھ آپ کو اچھے نتاج ملے ہیں لیکن یہ یہ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے جو آئینی ترامیم کی اس میں جو مشرف نے تین دو ٹرم کے بعد پرائم نیسٹر کی جو انہوں نے قدغن لگائی تھی وہ نکالی گئی اور جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب تیسری بار وزیر آزم بنے آپ لوگوں کو کوئی احساس سے ندامت نہیں ہے کہ یہ جو باسٹھ اور تریسٹھ میں جو زیاو الحق ڈال گیا تھا اور جس کا ابھی آپ نشانہ بنے یہ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے تو بہتر ہوتا میرا نہیں خیال کہ کسی سٹیج کے اوپر یہ اسیمبلی میں اس قسم کا کوئی پروپوزل آئے مجھے یہ ضرور پتا ہے آئی کو بی رونگ لیکن میں یاد آش جاغر میری صحیح کام کر رہی ہے تو جب دو اٹھارویں ترمیم کے اوپر بات ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ اور آپ کی بات میں اس کی مخالفت میری اس پارلیمنٹری کمیٹی کے کچھ ارکان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی نہیں ایسی میرے نہیں خیال کہ ہماری جماعت میں لیکن وہاں میں مخالفت ضرور ہوئی تھی مجھے نہیں پتا کن اناثر کی طرح سے مخالفت ہوئی تھی لیکن یہ ایک موقع ضائع ہو گیا ہو گیا درست کہہ رہا میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں تو وہ ایک اپورچنیٹی تھی جس سے یہ دیکھیں میں میں مطلب پبلک ریپیزنٹیٹیف کی جو ایک حصیت ہے اس کی جو چاند پھٹک ہے وہ ضرور ہونے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہماری جو رولنگ لیٹ ہے جس میں صرف سیاستدہ نہیں ہے اور بھی اور بھی بہت سے طبقے ہیں آپ کا میڈیا بھی اس میں شامل ہے اور بھی ہے کچھ جی جی بہت اہم میڈیا ہے بزنس ہے فوج ہے بیراکریسی ہے عدلیہ ہے یہ سارے آہ رولنگ لیٹ جو بھی پچیس تیس چالیس زار پچاس زار آدمی ہیں جو بیس کروڑ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں بالکل صحیح تو یہ میرا خیال ہے کہ یا تو یہ میار جو ہے یہ پبلک کے ہاتھ میں چھوڑ جنا چاہیے کہ پبلک میار آپ اپنی جو جیجمنٹ ہے جو خلق خدا کی جو 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 کولیکٹف وزڈم جو ہے وہ یا وہ فیصلہ کرے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے یا ہوں تو پھر سب کے لیے ہوں سیاستدانوں کے لیے صرف کیوں ہیں وائی اور آفن آنس ملک میں چاہے ستر سال میں اور بھی بہت سے لوگوں نے حکمرانے کی ہے صرف سیاستدانوں نے نہیں کی تو میں سمیتا ہوں کہ یہ یہ چیز جو ہے نا یہ میجار کا تائین جو ہے یہ عوام کی رائے کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے لیکن آپ یہ مانیں گے کہ جو حاکم وقت ہے وزیراعظم ہو دوسرے لوگ ہوں وہ کیونکہ عوام نے منتخب کیا ہے لہٰذا وہ باقی تمام جو قوانین ہیں ان کو توڑیں گے تو ان کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو اور صرف عوام کے پاس نہیں 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 میں باستر تریسر کی بات کر رہا ہوں میں باقی جو اگر میں آج وزیر میں وزیر ہوں تو میں کسی قانون سے بلتر نہیں ابھی ہم نگران حکومت کی طرف جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا ترجیح ہوگی کہ کس طرح کے بندے کو ہونا چاہیے کسی جج کو ہونا چاہیے سیاستدان کو ہونا چاہیے کس کو ہونا چاہیے میری پارٹی میں لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو نگوشیٹ کرتے ہیں لیکن کوئی یہ مجھے بتائیں کہ جب ہم جا رہے ہیں انتخابات میں تو جو آئین ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وقت پر اسمبلی ٹوٹتی ہے یعنی اکتیس ماہی اگر دن گزار لیتے ہیں تو نگران حکومت صرف دو مہینے کے لیے بنے گی اور اگر اس سے ایک کے لیے دو مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے جی جی اور اگر ایک دن بھی پہلے آپ توڑتے ہیں تو نگران حکومت کی عمر ایک مہینہ بڑھ جائے گی تین مہینے ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مئی کے وس سے لے کے جون کے وس تک رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں الیکشن کمپین نہیں ہوگی تو ہم نے کی ہوئی ہے گبراؤں نہیں کی ہوئی ہے اچھا ہاں کی ہوئی ہے گبرانے کے لیے تو آپ لوگوں کی کیا ترجیح ہے کہ نگران حکومت دو مہینے کے لیے روزے رکھے جل سے بھی کیے ہوئے ہیں اچھی بات ہے لوگ روزہ کھولیں گے تراوی پڑھیں گے اس کے بعد ساتھ آٹھ جو ہے وہ کارنر میٹنگز ہوگی اس وقت تک سہری ہو جائے گی سہری کھائیں گے فجر کی نماز بڑھیں گے اس کے بعد سو جائیں گے اس کے بعد پھر افتاری کے وقت اٹھ کے پھر یہ کیمپین سٹارٹ ہو جائے گی تو میں سمجھ دوں یہ مڑی اچھی طرح ارجسمنٹ کی جا سکتی ہے یہ ہوئی ہو وہ ہے میں نے ایک نہیں بلکہ دو الیکشن جو ہے رمضان میں لڑے ہوئے ہیں یہ نائنٹی نائنٹیز کے الیکشن یا یہ پچھلے مجھ یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک الیکشن جو ہے میں نے لڑا ہوا ہے گرمی گرمیاں بھی اور رمضان بھی اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ لوگ تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لئے انشاءاللہ یہ یہ مجھے ضرور آہ بتائیں جاتے جاتے کہ جب انتخابات ہو گئے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ حکومت بنا لیں گے کیونکہ زرداری صاحب اور دوسرے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنگ پارلمنٹ ہوگی اور اس میں جو ہے وہ مخلوط حکومت بنے گی اور اس کے امکانات موجود ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اور دوسری جماعتوں کا اتحاد ہو جائے اور آپ جو ہے وہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھیں کوئی باد نہیں اپوزیشن میں بیٹھے جائیں لیکن پہلے بھی پہلے بھی اپوزیشن میں رہ ہوئے ہیں and it's I think being in opposition is equally irresponsible position and honorable position حکمران نہیں مل جائے تو ٹھیک ہے وہ ایک مطمع نظر تو ضرور ہوتا ہے سیاستدان کا لیکن اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اگر آپ ایک اچھا رول ادا کر سکیں تو میں نے آہ نائنٹی تھری سے لے کے نائنٹی سیون تک اپوزیشن کی ہوئی ہے پھر مشرف کے دور میں تھرو آوٹ اپوزیشن کی ہوئی ہے پھر پیپلز پارٹی کے دور میں جو دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تک اپوزیشن کی ہوئی ہے میں نے اٹھائی سو انتیس سال میں جو ہے میرا خلے اپنی پارلیمنٹری سیاست میں جو ہے وہ آہ میس اکیس سال تو اپوزیشن میں دوہ رہے ہیں and i thoroughly enjoyed it یہ مجھے ضرور آپ بتائیں گے کہ اس وقت آہ میان عواز شریف صاحب پہ جو آہ مشکل آئی ہوئی ہے ابھی تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے عدالت کا آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال سے بھی نکل کر وہ ایک جس کو کم بیک کہہ سرکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ i have full confidence کہ میاں نواز شریف he is still there کہیں گے کہاں پہ ہے وہ انہی کے نام کے اوپر لیکشن ہم جیت رہے ہیں سرگودہ بھی جیتا ہے چکوال بھی جیتا ہے لودرہ بھی جیتا ہے نواز شریف کے نام پہ اب یہ کل جو لیکشن ہے اس میں تو ہمارا سمبل بھی نہیں تھا نواز شریف کے ساتھ جو وفا ہے وہی شناختی نا صحیح بہت بہت شکریہ محمد عاصف صاحب اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا فقت ختم ہونے کو آیا مرتضی سولنگی کے اجازت دیجئے خدا موسیقی